کہ وہ اپنے عوام کو اپنے مجمع کو بتائیں کہ یہ گندے شیطانی کام ہے انشاءاللہ اس سے بہت پروینشن ہو جائے گی باقی آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں نوجوانوں سے فرینڈلی ڈائیلوگ کریں سیکرٹ آلکوال اور ڈرگز کے بارے میں فرینڈلی ڈائیلوگ کریں ان کو ڈکٹیٹ نہ کریں ان کو حکم نہ دیں کوئی نصیت کی بھرمار نہ کریں تم نے منشیات استعمال نہیں کرنی اور پھر آپ اگلے آدھا گھنٹے کے لیکچور دے رہے ہیں میری ایک دوست ہے لئی کا عباد جو میری انجیو انجمن برائے سکون میں اکثر آتی تھی لئی کا عبادلی اور اس کی حضبن اکثر ہماری انجیو انجمن برائے سکون کی مقفی میجنگ میں آتے تھے تو لئی کا عبادلی نے بڑی پیاری بات کرتی تو لئی کا عبادلی نے کہا تھا کہ نصیحت لمبی ہو تو لمبی دور کی طرح اُلج جاتی ہے نصیحت لمبی ہو تو لمبی دور کی طرح اُلج جاتی ہے تو آپ نے اگر کبھی پتنگ بازی کی ہو اب تو خیر پتنگ بازی حرام قرار جس دی گئی ہے یعنی پتنگ بازی کی منعی ہو گئی ہے کیونکہ وہ لوگ میٹل کی تار استعمال کرتے تھے اس سے انفورشنیٹلی بہت سے بچے مر جاتے تھے اور بہت سے بچے چھتوں بغیر دیوار کی چھتوں پر سے گر جاتے تھے انفورشنیٹلی بہت سے بچوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتے تھے کیونکہ وہ چھتوں پر سے گر جاتے تھے اور سڑک پہ سے پاگلوں کی طرح دوڑ رہوتے تھے کہ ان کو گاڑیاں بھی نظر نہیں آتے تھیں تو اب تو پتنگ بازی پاکستان میں بند ہوئی ہے لیکن جب زمانہ تھا پتنگ بازی کا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پتنگیں اڑائی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پتنگ کی دور بہت زیادہ آپ لمبی کھول دیں تو وہ پتنگ کی دور اُلے جاتی ہے بلکہ اگر آپ کپڑے سی رہی ہیں آپ میں سے بہت سے خواتین کپڑے سیتی ہیں تو اگر آپ سوئی میں دھاگا لمبا ڈالنے تو وہ دھاگا اُلت جاتا ہے بلکہ میرے امیر بتاتی ہیں کہ ایک درزی تھا اس نے مرنے سے پہلے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور جب سارے بیٹے جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہوں کو ایک بڑی اہم نصیت کرنی ہے تو لڑکوں نے سوچا کہ پتنگ ہمیں کیا کوئی خزانہ ملنے والا ہے کوئی ہمارے باپ کی پاس بتا نہیں کتنی دولت ہے جو ہمیں دینے والا ہے تو جب وہ سارے بیٹے جمع ہوئے تو اس نے کہا کہ جب بھی تم سوئی میں دھاگا ڈالو تو اپنی کونی سے لمبا نہ ہو یعنی ادھر تمہاری سوئی ہے اور یہ کونی ہے کونی سے لمبا تمہارا دھاگا نہ ہو ونہا تمہارا دھاگا اُلت جائے گا تو لمبے دھاگے کی طرح اُلت جاتی ہے تو آپ نے لمبی نصیت نہیں کرنی آپ اپنے بچے یا نوجوان کو کہ کہ بیٹا میں نہیں چاہتی یا میں نہیں چاہتا کہ آپ ملشیات استعمال کرو اس کی وجہ یہ ہے اور بچے کی ہیلت اور سیفٹی کی بارے بات کریں اگر بچہ مذہب میں انٹرسٹیڈ ہے تو پھر آپ اس کو قرآنی ریفرنسز دیں اگر بچہ مذہب سے دور ہو چکا ہے مذہب سے نفرت کرتا ہے مذہب سے اسے دلچسپی نہیں ہے تو آپ اسے مذہب کی ریفرنسز وائٹ کریں آپ اسے وہ زبان بولیں جو زبان وہ سمجھتا ہے آپ اس کی ہیلت کے بات کریں کہ بیٹا ہے تمہاری باڈی ابھی مچور نہیں ہے اور الکول سے آپ کی باڈی ڈیمیج ہوگی اور یہ ڈرگز جو ہیں جو یہ مائن آرٹوین کیمیکلز ہیں جو منشیات ہیں یہ ساں جا کے دماغ میں چپک جاتی ہیں دماغ میں فیٹس بہت زیادہ ہیں دماغ میں چربی بہت زیادہ ہیں اور یہ ڈرگز جو ہیں وہاں جہاں بھی چپکتی ہیں جہاں چربی زیادہ ہیں تو یہ ڈرگز تمہارے دماغ میں چپک جائیں گی تمہارے میمری کی صلاحیت کو افیٹ کریں گی تمہارے گریڈز کو افیٹ کریں گی تمہاری ذہانت کو افیٹ کریں گی تمہارے گاڑی چلانے کی صلاحیت کو افیٹ کریں گی اور چرس کے ساتھ اگر تم چرس استعمال کرو گے تو اس سے تمہارے ٹائم اور ڈسٹنس کی پرسیپشن خراب ہو سکتی ہے تمہیں گاڑی چلاتے ہوئے اندازے میں گلتی کر سکتے ہو کہ سامنے والی گاڑی کتنے فاصلے پر آ رہی ہے اور تم اس کو صحیح کر سکو گے یا نہیں یہ اوورٹیکنگ میں ذہتی کر سکتے ہو تمہارا کار ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے اور تم اگر انٹرابینس ٹرکز یوز کرو گے تو تمہیں انفیکٹیو انڈوکاڈائیٹس ہو سکتا ہے یعنی جو دل کے اسٹر کے دل کی جو لائننگ ہے دل کا جو اسٹر ہے اس پر جراسیم کا گچھا بن جاتا ہے اس سے بہت سے مریضوں کی ہم بات ہو جاتی ہیں میرے بھی ایک مریض کی موت واقعہ ہوئی کیونکہ انفیکٹیو انڈوکاڈائیٹس اسے ہو چکا تھا اور وہ آٹھ دس سال سے انٹرابینس ٹرکز یوز کر رہا تھا اس کے علاوہ انٹرابینس ٹرکز یعنی رگوں میں جو لوگ رگوں میں انجیکٹ کرتے ہیں اس سے ہپیٹائیٹس ہو سکتا ہے یرکان اس سے ہپیٹائیٹس بی این سی ہو سکتا ہے اس سے ایڈز ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی موزی اور جانبہ بیماری ہے تو آپ نے بچوں کی ہیلت اور سیفٹی کی بارے میں بات کریں ان کی شخصیت کی بارے میں بات کریں کہ تمہاری شخصیت چرچرک پانوگوسیلی ہو جاتی ہے اس سے فیملی کا محول قراب ہوتا ہے ہمارے دل میں تمہاری محبت کم ہوتی ہے اور تمہاری شخصیت جو پہلے اتنی فرینڈلی تھی سوشل تھی وہ اب نہیں رہے گی اگر تم ڈرکز یوز کرو گے تو اس طرح کی آپ لمبی بات نہ کریں تین چٹ جملوں میں بات کریں اس کے بعد بچے سے کہیں کہ میرے مشورے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں یہ ہیرہ جملہ ہے یہ جملہ جو ہے سونے میں تلنے والا ہے یہ جملہ جو ہے یہ ہیروں میں تلنے والا ہے آپ چھوٹا سا مشورہ دیکھ کر پوچھیں میرے پیارے بیٹے میری پیاری بیٹی میرے مشورے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اور پھر بچے کی بات سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں چاہے وہ غلق بولے چاہے وہ صحیح بولے چاہے وہ نونسنس بات کرے چاہے وہ ٹوٹل نونسنس بات کرے آپ لسننگ کریں کیونکہ لسننگ ایک عبادت ہے اور لسننگ آپ کا فرض ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ نے بچوں نوجوانوں کی بات کریں میں نے اپنی پہلی قسم میں کہا تھا کہ سکوٹ ٹیک نے کہا ہے اٹینشن ایس ایس ایمپورٹنٹ انسانوں کو توجہ دینا زندگی کا سب سے بڑا کام ہے اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر سکسٹی ون میں ارشاد فرمایا قُل اوزن و خیر اللہ کم کہہ دو کان ہے کہہ دو میرا رسول کان ہے تمہاری بھلائی کے لیے ہے تو آپ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلیے اور اپنے بچوں نوجوانوں کی باتیں سنیے اپنی سنائیے ان کی سنیے اپنی سنائیے ان کی سنیے اپنی تھوڑی سنائیے ان کی زیادہ سنیے اس طرح آپ کے ان کے درمیان ڈائلوگ ہوگا اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا بچہ انوال ہو گیا ڈرگز میں تو ایلکوال اینڈ ڈرگ کی کسی ویب سائٹ پر جائیں نیشنل ہلس سرویس سے رابطہ کریں یا کسی سوشل ورکر سے رابطہ کریں اگر آپ کا بچہ بھی ہوش ہو جاتا ہے ایلکوال اور ڈرگ کو مکس کرنے کی وجہ سے یہ ایلکوال کی یا ڈرگ کی زابتی سے ایلکوال یا ڈرگ کی ایکسیڈنٹل اوورڈوز سے غلطی سے زیادہ لینے سے تو اس کو ریکاوری پوزیشن میں لیتا ہے یہ ریکاوری پوزیشن ہے یہ ریکاوری پوزیشن ہے جس میں بچے کو آپ نے سائیڈ پھلٹانا ہے اور اس کی اوپر والی ٹانگ کو تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے ایک ٹانگ جو نیچے والی ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے اور اوپر والی ٹانگ کو تھوڑا سا تیہ کرنا ہے فولڈ کرنا ہے نیچے والی ٹانگ کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کو سائیڈ پھلٹانا ہے سائیڈ پھلٹانے کے دو فائد یہ ہوں گے جب آپ کا بچہ سائیڈ پھلٹا ہوا ہوگا ایک تو اس کی زبان جو ہے اس کے حلق کو بند نہیں کرے گی تو وہ اپنے آپ کو چوک نہیں کرے گا اپنے ہوا کے راستے کو بند نہیں کرے گا اور دوسرا سائٹ پہ لٹانے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ بہوشی میں وامٹ کرتا ہے بہوشی میں وہ الٹی کرتا ہے تو اس کی الٹی اس کے پھیکڑوں کے اندر نہیں جائے گی تو آپ اسے ریکاوری پوزیشن میں لٹا دیں اگر آپ کے ہاسپٹل اگر آپ کے شہر میں کوئی امرجنسی نمبر ہے جس طرح پاکستان میں ریسکیو 1122 ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی امرجنسی کی فون لائنس ہیں امرجنسی کی فون لائنس ہیں پاکستان میں ایڈی کی امرجنسی امرجنسی ہیں ریسکیو 1122 ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی امرجنسی کی لائنس ہیں تو آپ امرجنسی نمبر کو فون کریں آپ ہیلپ حاصل کریں آپ شرمہ شرمی میں نہ بیٹھیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا لوگ کیا کہیں گے بھار میں جائے لوگ آپ کے بچے کی زندگی اور مستقبل کا مسئلہ ہے آپ فون اٹھائیں اور آپ ایملنس کو کال کریں اور آپ بتائیں کہ میرے بچے کا مسئلہ ہے اور اگر امرجنسی نہیں بھی ہے آپ نیشنل ہر سروس کے پاس جائیں آپ سوشل ورکر کے پاس جائیں آپ اسی ویب سائٹ پہ جائیں یہ جو ویب سائٹ ہے یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے talktofrank.com talktofrank.com فرنک کی سپلنگ ہے f r a n k تو دے تہاشا ویب سائٹ سے ہیں آپ گوگل پہ جائیں آپ سرچ کریں دے تہاشا ویب سائٹ سے ہیں اگر آپ سکائیٹرز کے پاس جانا فورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سوشل ورکر کے پاس جائیں بلکہ آپ کیمیکل ابیوز کانسلر کے پاس جائیں اور ہر طرف ہیلپ ہیلپ ہے آخری جملہ میرا یہ ہے کہ seeking help is a sign of strength and not a sign of weakness seeking help is a sign of strength and not a sign of weakness کہ اپنے لیے مدد مانگنا یا اپنے بچے یا نوجوان کے لیے مدد مانگنا طاقت اور طبانائی کی دلیل ہے اور یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے لوگوں کی باتوں سے نہ گئیں اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں شیئر ارز کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطا کیا ہے یہ میرا الہامیہ کلام ہے لوگوں کی باتوں کو زیادہ نہ تول لوگوں کی باتوں کو زیادہ نہ تول ماضی بھلا اپنی قسمت کو کھول کتنے ہی ایڈکس تھے جو دنیا سے چلے گئے کیوں ان کے ماں باق یا وہ خود شرمہ شرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی treatment نہیں کرائی آپ ان ایڈکس میں سے نہ ہوئے گا جنہوں نے شرمہ شرمی میں اپنا علاج نہیں کرائیا یا شرمہ شرمی میں اپنے بچے یا اپنے نوجوان کا علاج نہیں کرائیا کرایا ہمت کریں قدم اٹھائیں جب اٹھ باند کمر کیا دھرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جو ہمت کی جولانی ہے تو پتھر کی پرفانی ہے انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا نوجوان شفاہ یاد ہوگا اس میں نارکوٹیک سنونیمس سے مدد لیں کوکین انونیمس سے مدد لیں الکوالک سنونیمس سے مدد لیں یہ فری تنظیمیں ہیں یہ صرف چندے بچھتی ہیں پاکستان میں بھی نارکوٹیک سنونیمس ہے پاکستان میں نارکوٹیک سنونیمس کے نمبر اس وقت میں آپ کو زبانی یاد نہیں ہے لیکن دہور میں آپ موڈل ٹاؤن پارک میں جائیں موڈل ٹاؤن موڈ موڈل ٹاؤن موڈ کی طرف سے یہ جو موڈل ٹاؤن پارک کی انٹرنس ہے وہاں سرگیوں میں اتوار کو چار بجے اور گرمیوں میں اتوار کو پانچ بجے جب آپ پارک میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ہی ایک شیڈ ہے ایک چھاکہ ہے اس کے نیچے ریکبرنگ ایڈکس بیٹھے ہوتے ہیں 20-25 ریکبرنگ ایڈکس بیٹھے ہوتے ہیں جس میں صالت ہوتا ہے انجم ہوتا ہے اور کبھی کبھی فانور ایمان ہوتے ہیں لیکن صالت تو تقریباً ہمیشہ ہوتے ہیں اور انجم وہاں ہمیشہ تقریباً ہوتے ہیں اور بھی بہت سے ریکبرنگ ایڈکس ہوتے ہیں آپ وہاں چاہیں اور آپ وہاں ہیلپ حاصل کریں یہ چندے پہ چل رہی ہیں تنظیم میں اگر آپ ان کو پچاس سپیہ دیں گے تب بھی آپ کا شکریہ دا کریں گے اگر یا آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے یا آپ سے کچھ نہیں مائیں گے کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں اور انسانوں کی محبت میں کام کرتے ہیں اللہ کو شکر کریں کہ دنیا میں اچھے انسان موجود ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کا اللہ حافظ آپ بھی مدد کریں اپنے بچے کی اللہ سے مدد مانگیں اور ایسی تنظیموں سے اور ہیلپنگ پروپیشنل سے مدد مانگیں انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا نوجوان سے اتیاب ہوگا شکریہ و السلام علیکم